بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بودھ نو فروری کے روز اور آنے والے مزید چار سے پانچ روز یعنی تیران سے چودہ فروری کے دوران ملک برکہ موسم کیسے رہے گا کون کون سے علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے اور بارشوں کے نائے لمبے سلسلے کب سے ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے تازہ ترین اپڈیٹ پر شکر خدمت ہے موسم کی دنیا سے ہر لمحابہ خبر رہنے کے لئے برائمی اربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی زورت حل کے مطابق آج بودھ نو فروری کے روز ملک کے مختلف بلائی اور وستی علاقوں میں مطلعہ برحلود رہنے کے ساتھ ساتھ صبح پنجاب بلائی کبر پختون خان اور کشمیر گلگت پلتستان سمیت ملک کے مختلف بلائی شمالی علاقوں میں کہیں کہیں تیز حباؤں کے ساتھ مزید ہلکی بارش اور بھونہ باندھی اور برہ باری کا امکان ہے اور چند ایک مقامت پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے اور ناظرین صبح پنجاب میں آج لاہور گجرامالہ گجرات ناروالہ اور خطہ پوٹوار میں بھی تیز حوام اور گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بھونہ باندھی اور بارش کا امکان ہے اور مری گلیات میں ہلکی بارش اور برہ باری بھی متوقع ہے ویڈر لور بارچوں اور برہ باری کے موجودہ سلسلے ملک کے مختلف علاقوں کراچی تک کشمیر کہیں پر تیز اور کہیں پر ہلکی بارش برسانے کے بعد آج شام رات تک ملک کے بیشتر علاقوں سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد جمعہ رات دس فروری سے آنے والے تین سے چار روز ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلعہ صاف موسم خوشک اور تیز دھوب نکلنے کا امکان ہے اور ناظرین تیرہ سے چودہ فروری کے دوران بارچوں اور برہ باری کے نئے سلسلے ملک میں دوبارہ داخل ہو جائیں گے جو بیس فروری تک ملک کے بیشتر علاقوں تک بھی پھیل جائیں گے پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران سب سے زیادہ بارش کراچی میں ستارہ میلی میٹر اور بلوچستان کے علاقے خوددار میں پانچ میلی میٹر ریکارڈ ہوئی اور سب سے زیادہ برہ باری مالم جبہ میں دو انچ ریکارڈ کی گئی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ